اللہ الحمدللہ المبدئی المعید الغنی الحمیق زراف غاسے ورقاب الشدید من غداه فہو سعید السدید ومن اذن له فہو المعید الدرید یعلم ما زہر و ما بطن و ما خفی و ما علم والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راہت الاشیقین مراد المشتاقین سید العرب والاجب سید الابلین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهداوت بالحق اما غادو فعز باللہ من الشیطان بجیب اسم اللہ الرحمن الرحیم لا اخصر بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وظالد وما ولد ونبي هرائلت رضی اللہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحسو من خیل قرون منی آدم قرنا فقرنا حتا كنت من القرن الذي كنت فيه او کما قال السلام ببرکتی اللہ علیہ وسلم آلی النبی یا ایوہ لذین آمن صلو علیہ وسلم محتسلیم وحفظ صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم صلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین صلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ فمبلغ العلم فیہ انہم بشر وانہم خیر خلق اللہ بیلی فانسو بلا ذاته ما شبت من شرف فانسو بلا قبره ما شبت من اظن وابیدو يستسخل غمام لمجهه ثمار الیتام عصم طلی مرافل انت لما ولدت اشرقت الارض ضاعت بنورك الفق ونحن في ذلك الضیاء والنور سبل الرشاد احترق ورددت نار الخليل مكتتما في السلمه انت كيف يحترق مولا سلِّ وسلِّم دائما سرمدع على حديدك خیل الخلق كله بیلی اللہ کی همدوس حنا نبی قریب صاحب السلطہ قریب باعث تخلیق ارض و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وآلہ 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 و اکرام نے اپنے گناہ قدر خلابات سے سید یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصحاف و کمالات کو ذکر کیا مجھ سے قبل قبلہ مفتو صاحب نے بڑا مفتو صاحب خطاب کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی اضافی کے ضرورت ہے لینا مبالغہ لیکن اضافی کی بات نہیں کر رہا ایک کیونکہ مغروب کی شب قرید ہے اور میں اپنے بھائی قبلہ قریب محمد یروس صاحب قادری زیدہ شرفہو و زیدہ عمرہو کا یہ مشکور ہوں کہ انہوں نے دابت دی ہے جس طرح ہر شخص اپنی منقبت اپنی جانب سے منقبت انہ آپ کا نظرانہ باردہ مصطفیٰ میں پیش کرتا ہے تو اللہ مجھے صدق دل سے وہی نیت عطا فرمائے کہ میری نیت بھی صرف باردہ مصطفیٰ میں اس نظرانے کو پیش شرمی کی ہو اور یقینا آپ بھی اسی حقیقت کے ساتھ سو سمان فرائے قبلہ نے مڈے خوبصورت انداز میں میرا آخا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذات اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلی خوبصورت تعمیر کی ہے اللہ اسے حقیقت فرمائے میں یہاں پر ایک بات سے بیرس کرنا چاہتا ہوں شب مولود خریب ہے اللہ رب العالمین جلہ مجھدہو اپنے بندوں کی رشد و حرایت کے لیے حضرت انبیاء اکرام کو بھیجتا ہے اور ان کے نبوت کا اظہار کہ یہ نبی ہیں اس کے بارے میں ہمارے مصول کی کتابوں میں ہماری نظریات اور عقائق کی کتابوں میں میرے عزیزوں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت انبیاء کی تعین اور ان کی نبوت کا اظہار موجزے سے فرماتا ہے ان کی تعین اور ان کی نبوت کا اظہار موجزے سے ہوتا ہے اور ہمارے علماء تماثر کے ساتھ اس مسئلے کو لکھتے ہیں کہ نبی پر اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی موجزہ اس کی اصولاً ایک تعریف یہ بنتی ہے کہ ایسا کام نبی کی ذات سے سادر ہوتا ہے مخالف کی جانب سے اسرار پر یا نبی اپنی نبوت کے دعوے پر خود ایسا قول یا ایسا عمل عطا فرماتا ہے جو خالق عادت ہوتا ہے خلاف عادت ہوتا ہے یعنی ایسے کام عمومن ہوا نہیں کر دی اس طرح کیا بھی حضرت نے ذکر فرمایا حضرت سیدان روسیٰ کریم اللہ کے اثار اور آپ دیکھیں لاتھی ساپ بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فراؤن کے آگے اپنی لاتھی دیکھئی تھی تو وہ ساپ بن گئی تو یعنی اب نبی کی نبوت اور اظہار کامالات کے لیے اللہ اس کے ہاتھ پر ایسی قرامت اور ایسی عظمت کو بیان فرماتا ہے اس کی عزت کی لیے اس کی تحریم و تقریم حرمت کے لیے جس سے اس کا دشمن ویسی مثال نامے سے آجیز ہو جاتا ہے تو اس عجز کی بنات اور اس عمل کو موجزہ کہا جاتا ہے اور خارق عادت ہونے کے اعتبار سے اس کو عجاز کہا جاتا ہے یہ پہ متفق مسئلہ ہے اور ہمارے کسرت سے علماء علیہ میں کلام نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبوت کے ساتھ موجزہ شرط ہے ایک عرصہ سے ہماری درسی کتب کے اندر مسئلہ آیا ہے کہ کیا موجزہ نبی کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے لیکن اجمائی اعتبار سے امام ماجید معطوری دی رحمت اللہ علیہ کہ علم کلام کے موافقین ہو یا امام مرشلی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کلام کے موافقین ہو یہ بہوار میں اس کے سنے نہیں کوئی روب جہانا ہے نہیں یہ حضور علیہ السلام کی کمالات کا ذکر ہے تو ان بزرگوں کا نام شریع لیا جا رہا ہے تاکہ ان کی روح پلفتو ہمارے لئے فیض کی طرح راگی ہو جا رہا ہے اگر آپ علمہ سالمی علیہ الرحمہ کی کتاب اور تمہین دیکھیں یا پھر دوسری طرف آکر علمہ تفتضانی رحمت اللہ علیہ کے شراقائیں جو ہمارے درسی کتابوں میں ہے اس کو دیکھیں یہ بنیاد میں اس کا راؤں وہ تمام جگہ پر مسئلہ لکھا ہے کہ موجزہ نبوت کا نازمہ ہوتا ہے جس کے ذریعے نبی کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا میں یہاں پر ایک جملہ آپ کہوں گا تھوڑی سی ایک ہرشیہ سمجھ لیجئے پھر اپنے موضوع کی طرف آنگا میں نے ابھی آپ کو ایک بات عرص کی اور دوبارہ میں اس کو سمجھانی کوشش کروں گا کہ موجزہ بنا ہے عجز سے اس کا مادہ اشتقاب آئین جیم اور ذا ہے عجز یعنی بے بس ہو جانا اس کا ایک کام مانا یہ سمجھ لیجئے کہ نبی جو کام کر کے دکھا ہے نبی جو عمل کر کے دکھا ہے نبی جس انداز میں بات کر کے دکھائے نبی سے منصور جو چیزیں ہو وہ اتنی کرامت و عزت والی ہوتی ہے کہ نبی کا دشمن اپنی تمام تر طاقب کو جمع کر کے اس جیسا کام اس جیسی بولی نہیں آسکتا تو جہاں نبی کا دشمن تھک کر آج ہی سو جاتا ہے تو اس حال ہی اور اس اس ہی کو نبی کے اس کمال کا موزہ دھتا ہے عرائے رسول اللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ موجزہ کا معنی تقریبا آپ سمجھ چکے ہیں کیونکہ موجزہ کا معنی سمجھیں گے تو بات آنی چلی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاکھی پھینکی تو سامن گیا سید عارم صلی اللہ علیہ وسلم کے موشت مبارکہ سے انگلیوں سے گوئے کہ نہر جاری ہو گئی اور حضرت علیہ سبی مالی کہتے میں نے دیکھا کہ حضور ربی ایک اونی بند کی بھی تو چانونی کھوڑی بھی تھی اور چانون سے رہنے جاری جی سپارے گوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلت موزہ اس طرح میرے عبام کا قول پڑا قبل خطیب عظم نے کہ تیرے تو وسط رائع بے تنائیس ہے حضور علیہ السلام کے اوصاف یہ میں پھر ارز کروں واللہ یہ قسم اٹھانا کوئی اس کے لئے نہیں اس لئے کہ ہمیں یہ تعریف صرف کرنی اس لئے ہے کہ حضور کا یہ استحقاق ہے اس کو اگر خطابت کا جہر بنا لیا جائے یا اپنی علمیت کی رعولت بنا دی جائے تو ساری چیزیں لعنت کے باعث بن جائیں گی دراصل ہم اس ذات کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں بس میں خود کو فنا کر کے اس لئے ان کو مرکز سمجھ رہا ہے تو میں اس نیت سے برائے کرن برس کرنا چاہ رہا ہوں میری مفتگو کے کروئی دوسرا رخ نہ سمجھئے گا میرا محسسنی باردہ ہے مصطفیٰ میں ان بزرگوں کے کلمات پڑھ کرنا طبق پیش کرنا ہے جو نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کی سردھاروں کو بانتا ہے اب دلکتہ میں جو فرائی ہے یہاں پر موجزہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ نبی کا دشمن جو نبی کی کام کے مثل جو کام کا کر سکی اور اس پر آج جو تھنگ جائے کہ اس کو کہتے ہیں موجزہ اب نبی سے موجزہ ظاہر ہوتا ہے اب ہمارے وہاں ایک باس یہ ہوتی ہے کہ نبی سے جو موجزہ ظاہر ہوا اس میں نبی کا اخیار ہے کہ نہیں اس میں نبی کا دخل ہے کہ نہیں اہل سنہ کے عیمہ صرف ایک شک کو خاص کرنے کے دار اس پر نہیں جاتا نہیں ہے باقی تمام صورتوں میں یہ لکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے خوار میں مختار ہیں جس آج کے طور پر روڑ پر آپ تھے مرکز طیبہ اہل سنہ کو آپ پہ دیکھا آپ کے جی میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں قالی صاحب قبلہ کی مسجد میں جا کر ملاب سنوں تو یہ آپ کا ارادہ تھا یہ آپ کا قص تھا آپ نے اختیار کیا پسند کیا اور اس طرح جیسے ہی ارادہ کیا تو اللہ نے چلنے کی طاقت پا تھا آپ کا یہاں پر آنا یہ چلنا جو تھا یہ فعل تو خدا نے پیدا کیا لیکن اس کے پیچھے تحریک آپ کے اختیار کی تھی آپ کے نیت کی تھی تو لہٰذا جب ہمارے کام ہمارے مطلب اور نیت اور اختیار کی بگر نہیں ہوتے تو نبی کا موجزہ نبی یہ اختیار کی بگر کیسے کیونکہ جب ہمارے اقادی اور ربا اپنے مباحثوں میں شاہد مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے اختیار مصطفیٰ کے لیے کمانات ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بٹی کہ پرندے سے مردہ وہ اس کو زندہ کر دیا اور وہ پرندہ اردنے لگا تو پھر جو کمانات مصطفیٰ سے چوری کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہے یہ فیل الہی ہے میں پوچھتا ہوں کہ جو تُو بات کر رہا ہے جو تیری تحقیق ہے اس کو تُو فیل الہی کہہا یا فیل الہی کے ساتھ اس بات کی پیشت میں ارادے اور فکر کو کہہ گا تو وہ کہہ گا کہ فیل الہی تو ہے لیکن فیل کوئی چیز بنی جس کے پیشے میرا ارادہ تھا تو میں تحقیق زالب تیری عمل کے پیشے تیرا ارادہ اور اختیار شامل ہے نبی کا عمل کی پیشے اس کا ارادہ اور اختیار نہیں ہے ماشاءاللہ ایک حال پر یہاں پہ سنیں کیونکہ تقریب محجزے پر نہیں کرنی جو بات لانا چاہاں اس نے تقریب درست کر رہا ہے اور وہ اصل محجزہ ہے آپ سمجھئے تو نبی کا ہر فیل جو بیعتبار محجزہ میرے آقا نے ایکن مٹی اٹھائی بعض علماء لکھتے ہیں کنکریوں کھائیں اور ایک ہزار کافروں کے موں پر پھیری پھیکی اور قرآن نے کہا وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا تو یہاں پر علماء نے بحث کی ہے کہ وَمَا رَمَئِتَ آپ نے نہیں پھیکا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا جبکہ آپ نے پھیکا اور لیکن آتا اس طرح کے لیے ہے پہلے جملے سے شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے تو اس میں شک کیا تھا فرمایا وَمَا رَمَئِتَ آپ نے نہیں پھیکا ارے آپ نے تو پھیکا تھا فرمایا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ اللہ نے پھیکا علماء کہتے ہیں جہاں یہ کہانے کے نہیں پھیکا تو فرمایا خلقم نہیں پھیکا اور فرمایا جہاں پھیکا اس سے مراد اختیاروں پھیکا یعنی وہاں پر قسم اور خلق دونوں کے بیان بھیا گیا ہے یعنی نہیں پھیکا محبوب آف فیل کے خالد نہیں ہے تو اس احتوار سے آپ میں نہیں پھیکا آپ نے پھیکا تو آپ اختیارہ و نیت کے مالک ہیں اس احتوار سے پھیکا تو لہٰذا حضور نے ایک مٹھیک انکل پھیکا اور ایک ہزار کافیوں کے مو پر لگ گئی ایک ہزار کافیوں کے مو پر لگ گئی یہ اختیارہ کے مصطفیٰ ہے سرطان فرش زمیر پر کھڑے ہو کر انگوشت مبارک اٹھایا جو تراتر کے ساتھ شکل کمر کا موجودہ آتا ہے اور سورہ کمر کی ابتدائی آیات ہمارے علماء اسی سے مطالق لگتے ہیں اور اس آیات نصر قطی کی تاریخ اور توضیح تشریح کے لیے درامت کے لیے انہی آحادیث قراتے ہیں کہ سرطان فرش زمین پر کھڑے ہو کر املی اٹھائی وہ جناب آسمان پر چاند ہو تو یہ حضور کے اخیار سے بھی صحابی کی پنڑلی ٹو ٹی وی ہے حضرت کئی صحابہ ہیں پنڑلی ٹو 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 حضور سے کہتے ہیں حضور آپ کے خراب ہو گئی سکار نے لعاب لگایا آپ کو گھسیٹ کر رکھ دیا اور جیسی لعاب لگا وہ کہتے ہیں حضور آپ کو پھٹ کر بہ گئی تھی لیکن جیسی آپ نے لعاب لگا کا اندر ڈالا ہے سمائے میں آپ کے چہرے اندر کو دے یہ حضور کا اختیار تھا یہ خود بخود فین نہیں تھا کہ خود بخود املی اٹھ گئی اور لگ گئی اور لعاب لگ گیا حضور نے ارادہ کیا تھا کہ میں لعاب لگاؤں حضور نے ارادہ کیا تھا کہ میں املی صرف خون کو جمع کروں حضور نے ارادہ کیا تھا اس سے نظر آئے یہ ارادہ ہی اختیار تھا اور اختیارات مصطفیٰ کی جب بات کی جاتی ہے اور اختیارات کل کی جب بات کی جاتی ہے جب حضور کے مختارے کل کا یہ رفت پیش کیا جاتا ہے تو کل اجزاء کا جمع ہوتا ہے اس میں سے ایک جس اختیار کا اختیار تشریح ہے اور ایک جس اختیار تکلینی ہے یعنی حضور نے چاہا کہ آنکھ ہو جائے رب نے آنکھ کر دی رب نے آنکھ کر دی اور اس سے آپ میں علامہ عبدالبن کہتے ہیں کہ حضرت قطابہ بن مامان کی کئی رسلوں میں اُلتی آنکھ سے زالت نظر آتا تھا کہ جو ان کے دادا کی آنکھوں میں حضور کا معاملہ لگا یہ موضع بھی آپ نے سن لیا یہ موضع بھی سن لیا یہ سارے موضعات جو ہیں یہ حضور کے اختیار سے ہوتے ہیں حضور اس میں اختیار کس کے حضور کا ارادہ یہ کیسا ہو اور ارادے کو اختیار کہتے ہیں ارادے ہی کو بولیے لوگ کہتے ہیں مختارے کل پر تمہارا عقیدہ کیا ہے میں نے کہا جو تمہین باندھ رہا ہوں مانے جنان ہی جو اس کے خلاف دلیل لے ہیں میں کہتے ہیں مختارے کل کو تم اپنش بات سمجھتے ہوں ایک ہمارے پاکستان کے سفراز انہوں نے دل کا سرور کتاب لکھی اور کہا جنب اختیار پر کوئی دعویٰ نہیں ثابت کر سکتا میں نے کہا تمہیں ہمارے اقادر کا دعویٰ پڑھانی تمہیں سنیک اکبر کی توضیح دیکھ ہی نہیں تمہیں آنکھوں کے سامنے چاند دو دو دکھے ہوا تھا تمہارا آنی کے حیدے کی طرف توجہ نہیں کی ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدی آرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار آپ کا ارادہ ہے آپ جس چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ ہو رب کریم اس کو کر دیتا ہے اگر کوئی کہے کہ جناب اس میں تو حضور ہماری طرح ہو گئے کیونکہ ہم بھی کسی چیز کو چاہتے ہیں کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا کم سے کم یہ مسئلہ تو یہاں تیہ ہو گیا کہ انسان کے اندر اختیار کی اجازت ہے اختیار کی اجازت ہے ارادے کی اجازت اس کے اندر ہے لیکن ہمارے اور حضور کے اختیار میں فرق یہ ہے ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ امور عادی ہوتی ہے رسول اللہ جس کا ارادہ کہتے ہیں فوق الازمان اور غیر ہے یہ فرق ہے سیدی آرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اور ہمارے اختیار میں اگر ہم چاہیں کہ مثال کے پر پر میرے بازوں میں ایک طاقت ہے میں چاہوں کہ دس کلو اٹھاؤں تو اٹھا سکتا ہوں اب میں نے ارادہ کیا کہ دس کلو کا ایک کوئی شے اٹھاؤں میں نے ارادہ کیا میں آگے بڑھا ارادہ مصمم ہے ایسی ہوتا ہے آپ آگے پہنچیں اس پتھر کو آپ نے پکڑا اٹھانے شروع کیا تو فیل خدا نے پیدا کر دیا لیکن ارادہ آپ کا پیچھے تھا اٹھانے کا لیکن ارادہ بھی اتنا ہوں جتنی آپ کی بھی ساتھ ہے میں اگر ایک من پتھر کے قریب جاؤں اور ارادہ چاہے جتنا مضبوط کرلوں اب جو آپ کی ایک من پتھر کے قریب جاؤں یا ایک ٹن کے قریب جاؤں اور ارادہ چاہے جتنا مضبوط کرلے کہ یہ پتھر اٹھانوں اور عقیدہ چاہے میرا جتنا درست ہو کہ جناب خدا خیل تخلیر کرے گا لیکن میں اٹھا نہیں سکتا اس لیے کہ میں امتی ہوں میرے اخیاراں ایک دار عادت کے اندر ہے یہ اخیار شریف مصطفیٰ کا ہے جو باپ الاسباب اور امور غیر عادی نے بھی اٹھانے کسی بات میں نے موجزے کے حوالے سے پیش کی ایک بات ان تمام چیزوں میں حضور کوئی خیار ہے یہاں پر ایک بات میں ارس کرو آپ کے سامنے شاہ بلہم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی شرح فضل غیر کے اندر فرمایا حضور نے چاند کو دو پکھڑے کیسے کیوں کہ کوئی لارتھی لے جا کر مالی یا اونی لے جا کر مالی وہا کیسے شیخ محقی کا اطلاق شاہ پر اطلاق محمدی سے دینلی کہتے ہیں فرمایا تم نے یہ مسئلہ سویہ کی بارگاہ میں پہنچو کے تب سمجھو کب ہو کیسے فرمایا سرکار جبنے کے قبیس پر کھڑے ہیں اور کتنا فاصلہ چاند اور حضور کے درمیان انگلی یہاں سے اٹھی چاند وہاں دو شک ہوا بلک ہوا کہ یہ ہوا کیسے حضور یہاں پر ہیں بلا تشبیح بیرا کر ہاتھ جلا جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یعنی بلا تشبیح میرے آقا بھی تشبیح فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابھی قبیس پر میرے آقا کی ذات تو ایسی کم اشارہ کر کے بھی بات نہیں کر سکتا ہے فارل ابریمی کہتا ہے حضور علیہ السلام کا نام آ جائے تو جو جان بوچ کر درود نہ پڑے تو کافر ہو جائے جان بوچ کر درود نہ پڑے سستی کرے اس کو حقیر سمجھے تو کافر ہو جائے گا اور یوں ہی چھوڑ دیا تو برکت سے خالی ہو جائے گا تو سیدی آرم کی اس طرح ختم صاحب فرما رہے تھے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بس لیے ہے کہ جب رسول کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظ رسول بھی اگر زبان سے اپنا اگر اسے ہلکا سمجھ کر درود نہ پڑا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا اسی وقت کافر ہو جائے گا اور فرمایا یہ علیہ السلام کے اندر بھی ہے اسی وقت کافر ہو جائے گا اور اگر سستی کرتے میں گزر گیا تو رحمت اور برکت سے محروم رہے گا اور جب جب نام آئے درود پڑے گا تو خدا اس کے درجہ درند کرتا دے گا حرائے تکبیر حرائے رسال حرائے رسول اللہ حرائے ہیبری حرائے لیکن ملاب کئی علماء تقیق کرتے ہیں میں نے کہو ملاب کو ثابت کرنے کے لئے کر ہم پورا سال بھی بھو رہے ہیں تو مختلف جہتوں تو صرف دعوی پڑھتے ہیں دلائل کی طرف تو آئیں گی نا صرف دعوی پڑھتے رہے تم کہتے ہو ملاب پر دلیل کیا ہے میں نے کہا ملاب کو جانتے ہو کہا نہیں تو میں نے کہا دلیل کی مانتے ہیں پہلے Сегодня اپنا کونسٹر کیلئے کریا کہتے ہیں جی ملاد صاحبہ نے کیا تھا میں نے کہا آپ کو پتا ملاد کس کو کہتے گا نہیں کہتے ہیں ملاد حضور نے کیا تھا میں نے بالکل فزیکل طور پر ہم نے کئی مباحثوں میں شکت کی ہم نے بات کی https ہم نے کہا آپ کو پتا نہیں ملاد کس کو کہتے ہیں ہم نے کہا جس کو آپ ملاد سمجھتے ہیں ماشاءاللہ مراد پر آپ سے بحث ہوگی ہم نے کہا پہلا آپ اپنا دعویٰ لکھیں مراد کیا ہے کہتے ہیں نہیں لکھ سکتے بلہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ مراد پر لکھ دیں گے تو تو ہر قرآن کی آیتوں سے حسابی ہو جائے بحث کی فتح ہے سنت کی ہے میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس اجماعی نظریت کی بات کر رہا ہوں پاکستان نے بھی شعر کرنایا تھا کہ تمام اوساف اور تمام کمالات ہیں ہی حضور کے لئے اور بڑی خوبصورت عبارت آپ میں دعویٰ لائی کہ جو حضور کے کمال کے لئے دلیل مانگے وہ خلصہ مانگے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک آسان سی بات جو یہ کہہ کہ حضور کے ملاد پر کیا دلیل ہے میں پوچھتا ہوں پہلے حضور یہ بتائی آپ ملاد جانتے ہیں حضور کہے گا ہاں میں جانتا ہوں ملاد کیا ہے تو کہنا بتائیے کہ آپ نے ذکعہ ملاد مقاہدہ جی حضور کے پیدائش کا ذکعہ چھٹکی بجا کے مسئلہ ملتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا صلی اللہ چھٹکیوں میں مسئلہ رہتے ہیں کہ رضا کے میزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ایسے چارک یوئی کا وار ہے کہ وار وان سے وار ہے یہ تو مینکوں میں مسئلہ حل ہوتے ہیں لیکن یہ تو امام کو جلا دینے کی بات ہم کر رہے ہیں اور یقیناً اگر گستاخ نہ ہوتے تو محبت والوں کی قدر کیسی ہوتے ہیں مجھے بتائیے باطل نہ ہوتا تو آپ حق کس کو کہتے ہیں غیر المغبوبِ عالمون اقبال میں نہ ہوتا تو اس کے حدن السراط المستقیب آپ کس کو کہتے ہیں تو اگر یہ نہ ہوتے تو پھر بلاوت کی محفتاری صاحب سجاتے ہی گوا یہ سواب کی بات ہوتی ہے رب نے خود چاہا کہ عملیس سے سجدہ کروائے اور رب کو معلوم ہے کہ وہ انکار کرے گا اس کا انکار زائر سریعہ کیا یہ بخور محفتاری کی تاریخ کی جائے پھر خون محفتاری کی تاریخ کی جائے اگر سب مسئلہ مسلم تھا تو پھر قصر کیسی پیدا ہو اس میں جوش کیسے پیدا ہوتا مسئلہ اگر یہ جمعائی تھا اس کے اظہار میں دنبہ دن ترقی کیسے ہوتی جو ممکن سامے آیا اس نے جتنی گہائی سے باقی سنیوں نے اتنی گہائی میں جا کر کمار آتے ہیں مصطفیٰ کے جواہی کی لکھا ہے اور حسانوں کی اقل نحران ہو جا کی ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کے اعصاب پر علماء نے جو لکھا ہے ایک ایک چیز اولاد پاک کا ذکر فرمارے اب آپ دیکھئے امام حسن مصطفیٰ اور حضرت امام حسین مصطفیٰ کا ذکر کیا تو ذکر کس کس کا کریں کہ تیرے تو بس بیتنایس ہے مرید حیرہو میرے شاہ میں کیا کر توں جو یہ کہہ کہ میراد پر دلیل کیا ہے میں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کر پہلے میراد کی تعلیف دیفنیشن تیہ کریں پہلے میراد کی تعلیف تیہ کریں آپ کو یہ بھٹا ختم کریں کہ ہم سے کہا امریکہ میں تو ختم ہونا چاہیے جلوس کی دیفنیشن پر ہم سے بات کر لیں کھڑے ہو کے سلام کی دیفنیشن پر بات کر لیں اس کے اندر جو انٹینشن موجود ہے جو نیاد ہے اس پر بات کر لیں اور ہم پوچھنا چاہتے جاں پر نظیر میراد کیا ہے وہ کہہ کہ ہم نہیں جانتے میں نے کہا جو میں نہیں جانتے تو کیوں پوچھتے کہ صاحبہ نے کیا تھا جو ایک چیز تمہیں پتا ہی نہیں تو کیا جی صاحبہ نے کیا تھا مطالبہ تو اس چیز کا ہونا چاہیے جو پتا نہیں ہو نہیں سمجھا مطالبہ تو اس چیز کا ہونا چاہیے جو چیز پتا ہو جب آپ کو میراد پتا ہی نہیں ہے تو مطالبہ کیسے اور جن کو ملا پتا ان سے پوچھو گھنٹوں گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے اور اس باپ کا ایک حرف کا حرف کے ایک کروڑا ہاشتھے کا بھی حق داری بسم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ فرمایے یہاں پر میں دوبارہ مور کر پیشہ آتا ہوں مجزے کی میرے بات کی شیخ محقیق فرماتے چان کو دو دکھرے حضور میں کیسے کی دیکھو جن کو عشق لگا وہ نام محمد کی گرائی میں کہا تک پہنچے یہ سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے کسی کے ذہن میں آتا ہے یہ سوال اللہ صاحب نے کتنے پیارے پیارے نفیس نختیں دیں ہیں جس کا شرح صدر ہوتا ہے اس کو یہ نقاط آتے ہیں اب لگتا ہوں کیجئے ہیں آپ کہ آپ نے کوروڑا ہاں دفعہ یہ سنا ہوگا آپ آشق ہیں کہ حضور میں چاند دو دکھرے بھروکی ہے کہ نہیں کی کبھی سوچا کیسے کی لیکن جن کو عشق لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیسے کی عشق علماء شریف کے اندر بعض اشارات کے اندر اور آپ نے اس مسئلے کو خاص طور پر شرح صدر غیب کے اندر اس کو واضح کرنی کی کوششی فرمائی ہے اور عشاہ فرماتے ہیں کہ حضور نے چاند کو دو ٹکڑے کیسے کیا حالانکہ حضور گھئے تو نہیں تھے کہ چاند کو لے جا کے لٹھیں مارے اور چاند کو انہی بھی کیسے ماری جاسے کیونکہ زمین سے بڑھائے اور وہ دو ٹکڑے ہو جائے شاہ صاحب فرماتے ہیں فرمائے کہ پہلے تو اپنے آپ کو سمجھ تو پھر حضور کے موجزے کی کچھ کرمیں تجھے ملیں کہ وہ کیسے کہ تیرہ فد کتنا ہے کہ پانچ فٹ کہ سر سے لے کر پاوتر کیوں کتنا ہے کہ یہ پانچ فٹ کہ تیرے جسم کے کتنے آزا ہیں کہ بہت سارے ہیں یہ اونی بھی آزا ہے یہ ناکن بھی آزا ہے یہ چمری بھی آزا ہے یہ سارے آزا ہیں جسم کے بڑی کے حصے سارے کہ اس کو چلاہ کون رہی ہے کہ ایک حضور وہی روح تیرے سر کو بھی چلاہ رہی ہے کہ تیرے پاؤں میں در کانٹے چک جائے اور تیرے سر میں گل ہو اور پاؤں میں کانٹے چکے احساس ہوتا ہے کہاں کہ کیسے کا روح فورم اس کو احساس بھی لاتی ہے تو کہاں دیکھ ایک روح ہے اور تیری پوری بڑی کو چلاہ رہی ہے تو اصل میں یہ جسم کے آزا نہیں ہے یہ روح کے آزا ہے جسم نہیں ہلاتا روح چاہتی ہے یہ در آتا یہ ہاتھ در آجا اس ہاتھ کو بھی وہ ایک ہی روح ہماری چلاہ رہی ہے اس ہاتھ کو بھی وہ ایک ہی روح چلاہ رہی ہے سر کے ذر کا احساس بھی اسی روح سے ہو رہا ہے پاؤں کی جو بش کا احساس بھی اسی روح سے ہو رہا ہے جب بندے کو ذکر لگتا ہے تو روح طبیل ہوتی ہے روح طبیل ہوتی ہے اور جب روح طبیل ہوتی ہے تو اس طرح ایک روح کا یہ بدن ہے یہ آزا ہے جب رب کا ذکر روح کو رکھتا ہے گرد و نبا کی چیز بھی اس کے آزا بن جا شیخ صاحب فرماتے ہیں تم نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک بلی نے یہ پہاڑ اٹھا گدھر رکھے اس پہاڑ گدھر رکھ دیا اس دیوار گدھر کر دیا اس دیوار گدھر کر دیا کہا کہ یہ ایسے ہی نے صحیح ساتھ پیدھر رکھ دیا اس ہاتھ پیدھر رکھ دیا تو کیسے ہمارے جب روح چرام ہوتی ہے درد کی بکرتی ہے تو پھر اس کا جسم یہ نہیں رہتا جس طرح یہ سارے آزا روح کا جسم ہے تو روح کو جب سکر لگ جاتا ہے تو یہ دونے بات کائنات کی چیزیں وہ جسم میں جاتی ہے تو سب سے بڑے ساکر جناب مصطفی ہے یہ کائنات پوری آپ کے جسم کا روح کا حصہ ہے تو حضور نے چاند کو دو تکلے ایسے کیا جس طرح میں ناخر سے ناخر سے یہ شیخ محبیت نے لکھا ہے اور یہ تحقیقی بات بڑی بنیادی بات لکھی ہے اور اس میں مثلا حضر ناظر کی خورم گیا مسئلہ حاضر ناظر بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مقدس میں رہے کر کیسے ناظر فرماتے ہیں تو فرمائے روح مصطفی کی اس طرح ایک روح پورے جسم پر جیل کر رہی ہے وہی روح جب رب کے ذکر کے چاشنی پاتی ہے تو اس کا تقانہ پڑ جاتا ہے تو رب اس روح کے اس جسم کے ساتھ یہ تو نبا کی چیزوں کو بھی جسم اکافر آتا ہے اس لیے ولی چاندہ نہیں اشارہ کرتا ہے تو چیزیں چہتی ہیں وہ ایسے ہی جس طرح اس ہاتھ پھا تو ہی در رکھ دے اور اس ہاتھ پھا چہتا ہے تو یہ ایک بات اور ہے اس سے حضور علیہ السلام کے مقام کو دیکھیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے ایک جماعت ہمارے پاکستان میں دھرتی ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونا بندوں سے کچھ بھی نہ ہونا میں نے کہا کہ اسلام یہ خیدہ ہی نہیں ہے یہ جبریوں اور قدریوں کا خیدہ ہے یہ اہل سنت کا خیدہ ہی نہیں ہے آپ شاہب العزیز مہدیس دلوی کا حوالہ میرے ایک دوست نام پر پیش کر رہے تھے آپ شاہ صاحب کی تفسیر دھائی ہے مام اہل سنت بھرے سغیر دی گئے وہ پناظر شخصیت ہے صور فاتح میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس سے اہل سنت کا مذہب ظاہر ہوتا ہے کہا وہ کیسے فرماتے ہیں ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا انسان بھی بے بس پتھر کی طرح اور ایک تھا جو کہتا تھا انسان جو ہے وہ مختار مطلق ہے اس کو کسی چیزی ضرورت نہیں تو فرماتے ہیں اس آیت میں دونوں خرد کیا اس حصے نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس سے پتا چلا انسان کو اختیار ہے جب تو عبادت کر رہا ہے ہماروئیہ کا نسائی اور یعنی تُس سے مدل مانتے ہیں پتا چلا انسان مختار مطلق نہیں ہے اس وقت مدل مانتا ہے فرماتے ہیں اس آیت میں اہل سنت کیا منا ظاہر ہوا کہ ہماروئیہ مکمل مطلق ہے تو یہ کہنا کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا تو یہ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں ہم کیا قیدہ رکھیں سب کچھ خدا سے ہونا اور بندے سے کچھ نہ ہونا لیکھ سمریہ اگر سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ بھی نہ ہونا تو میں پوچھتا ہوں جہنم میں جو جا رہا ہے خدا خدا اس کو بھیجنا ہے وہ خدا نے اس سے ایک کام کروائے کسی نے اگر چوڑی کی تو خدا نے کروائی اگر یہ اقیدہ ہو جائے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے بندہ کچھ نہیں کرتا پہلہ اٹھا تو اس کے سر پر لاتھی مارے لوگ کہیں گے آپ اس کو پھوپولیس چہلائے تو اس نے کہا نہیں مولی صاحب سے میں نے سیدھا تھا کہ سب کچھ خدا سے ہوتا ہے بندے سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ لاتھی میں نے نہیں اللہ نے ماری ہے پھر وہ کہیں گے کہ نہیں بندوں کو بھی اختیار ہوتا ہے تو میں نے کہا اور یہ بات کرنا کہ جس کا نام محمد و علی وہ کسی جس کے مختار نہیں میں نے کہا جسے اہل بیت سے محبت ہے اور الحمدللہ کہ قرآن سنت تو جانتے وہ جانتے ہیں کہ مقام سیدن علی کیا ہے اللہ تعالیٰ نواردہ ہم آپ ذرا پیشے آئیے اس میں ایک اور میں بات پرس کروں مثال بڑی بھونی دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھوئی جس طرح یہ پنکھا ہے کہاں اگر ہوا چلے تو یہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے کہنے کہتے ہیں کہ جو کوئی ایک پتھر ہے پتھر اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے کسی کو پتھر بھارے ملکانسی صاحب یہ آپ کو تشعبہ بھی یہ درست پندر غور کریں کہ ایک آدمی خدا نہ کرے کسی کو پتھر بھا کے مارے تو مجھے بتائیے پولیس پتھر کو پکڑے گی بندے کو پکڑے گی پرچہ کس پر کٹے گا پتھر پر کٹے گا یہ بندے پر کٹے گا اور ماذا اللہ اپنی گندی کتابوں میں بارت لکھتے ہیں کہ نبیت مثال ایسی ہے کہ قدرت کے ہاتھوں پر ندی ایک آلہ ہوتا ہے بس جس سے کام کرایا جائے اور اس سے کوئی خبر نہیں ہوتی ہم نے کہا یہ اور اسی عقیدت کی بنا پر یہ لکھا اس میں کہ محمد علی اس کا نام ہو کسی چیز کا مطبع نہیں لیکن انہمہ خزاری زمان ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے انہم کی قبر پر کڑو رحمت ہوتا ہے اور یہی بات خطاقہ محریہ شریف میں حضور آلہ حضور محمد علی شاہ صاحب میں لکھی ہے فرمایا یہ بتاؤ کہ نبی جب کوئی موجزہ دکھاتا ہے نبی جب کوئی موجزہ دکھاتا ہے تو اسے اس پر سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا نبی جو کوئی کام کرے گا یعنی انسان کے طور پر ایک صحابی حضور کے پاس آئے مجموع زبائی کی حدیث ہے بڑے صحابی حضور اللہ فرماتا میرے محبوب تم پر بہت کریم ہے تمہارا مشقت میں دیکھنا میرے حبیب سے دیکھا رہی آتا سرکار کے صحابی بوڑے تھے نابینا تھے چلتے تھے لکھلا پہ گل جاتے تھے سرکار تو بڑا ترس آیا سرکار نے بھلایا کہا پیارے تیری آنکھوں کے ساتھ کیا ہو گیا کیا تو پیدائشی نابینا ہے کہنے کے نی یا رسول اللہ پیدائشی نہیں ہو تو کہا پھر تیرے صاحب یہ واقعہ کیوں ہوا کہنے کے یا رسول اللہ پیدائشی نابینا ہے حضور صحابی ہی کے نبی نہیں میرے بھی نبی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے کے ساتھ اس بات کو سنیئے آپ سرکار نے شاہد ہم آیا کہ تیری آنکھیں کیسی چلی گئی وہ کہنے کے یا رسول اللہ جب میں چھوٹا سے تھا بچ بندے چھوٹا تھا تو میں جنگلوں کی طرف جانے لگا تو وہاں پر صاحب کے اندے رکھے ہوئے تھے صاحب کے اندے رکھے تھے میرا پاؤں اندوں پر آیا اتنے زہری اندے تھے کہ میرے پاؤں کے تلو پر ان کا زہر لگا اور میری آنکھیں جلگی ہوئی اور یا رسول اللہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی نابینا ہونی کیسی حضور میں گر جاتا ہوں حضور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے قریب کوئی ہے یا نہیں اس کا احساس نہیں ہوتا میرے آقا علیہ السلام نے دل بھرا آیا بس حضور کو راضی کرو آیا وہ گوڑا ہو گیا اور نابینا تھے لیکن حضور کے سامنے گرے حضور کے سامنے اور صحابی کرتے کوئی چیز بات میں حضور کے سامنے ایسی تھی کہ حضور کا کرم نازل ہو جائے حضور کا کرم آ جائے اس پر میں ایک بات اور رسکر دیتا ہوں لیکن پہلے اس واقعے بات سریئے جب وہ حضور کے سامنے گرے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ حضور قریب ہے تو جان بوجھ کے گرے ہوں کہ حضور مجھے اٹھائیں اور میری دستگیری فرمائے سردان دعا میں فرمایا کیا ہوتا ہے تیرے ساتھ کہ حضور یہ حادثہ ہوا تو بچپن سے آنچہ چلی یہ آپ سلحہ بڑی تخلیف ہوتی ہے زندگی گزارنے میں سردان دعا آپ دیکھیں موجزہ آ رہا ہے یہ ساری باتوں کو ذہن میں لکے خود بخود نہیں آ رہا اس بڑے صحابی کو قریب کیا حضور پاک میں آتا ہے یہ دو مہدیلیا یہ دو مہدیلیا حضور نے ان کے رسال پر رکھی سبحان اللہ کے اور قریب کر کر میرے آقا نے کیا کیا آنکھوں میں پھوکا امام ابن عبی شہدہ مصنف کتاب و مناقشی پر نکل کرتے ہیں بلکل آخری آفی جنگر فرماتے حضور نے پھوک ماری ان کی آنکھوں میں حضور کی پھوک سے لاب کے قبرے لکھ لے بلکل آخری بلکل آخری جیسے ہی اس صحابی کی آنکھوں میں لگے وہ کہنے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ملکل چہرہ دیکھ رہا ہوں بلکل آخری رسول اللہ بلکل آخری بلکل آخری پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے اس صحابی کے ساتھ حضور نے معاملہ کیا نا اب مجھے بتاؤ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو ہر معاملے پر عجر دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عمل پر حضور کی نیجر ہے کہ نہیں جو نہ کہیں تو کافر ہو جائے گا جو نہ کہیں تو کافر ہو جائے گا اور جو کہے ہے ہے تو صحاب اختیاری چیزوں پر ہوتا ہے غیر اختیاری چیزوں پر نہیں یہ صحاب اختیاری چیزوں پر ہوتا ہے غیر اختیاری چیزوں پر نہیں ہوتا لہذا بات ہمارے ہی حضاری کی تھی کہ انبیاء کے اختیارات موجزات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں اور ان کا مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک دائرے میں اخیار رکھتے ہیں ان کا اخیار اس دائرے سے بہتد ہو دائرے سے بولیئے اور میں ہم پر عباد آپ کی خدمت پرس کر دوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی عداد تھی کہ حضور کے سامنے گرے اور حضور اکھائے بھولی سپانہ حضور کے سامنے گرے اور میرا امام کہتا زوفمانہ مگر یہ ظالم ہیں میرا امام کہتا زوفمانہ مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے اللہ اللہ دل کو ان سے جدا خدا نہ کرے بے کسید اٹھ دے خدا نہ کرے ارے سنت ابھی وہ نے دے دیا ہے جماع اہا عیسیٰ اگر زمانہ کرے ارے زوفمانہ مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے لے رضا سنت جلے مدینے کو میں ہم نہ جاؤں بے کسید اٹھ دے خدا نہ کرے آپ کا سنیے اس بار کو سنیے آپ نے آپ کو جب حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کرے تو آپ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں لیکن اس طرح اللہ صاحب نے فرمایا نا کہ ہم نہیں دیکھ رہے حضور ملحدہ فرما رہے ہیں بلکل بہت بنیادی اصول آپ نے فرمایا لیکن جب آپ کا یہ ارادہ ہو کہ میں باقاعدہ بازارتا اپنی فکروں سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو پھر ایسی حرکت کیجئے کہ آقا کو کرہم آیا آپ کا بڑی آٹھزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ دیکھیں ابھی بتایا کہ سیند صدیق اکبر نے امام حسن کو کاملے پر امتھان دیا وہ چھوٹا مٹامل تھا یہ حضور کو راضی کرنے ہی دیا اس کے لئے وہ حق فرمایا آپ نے کہ وہ سنی نہیں ہیں سنی وہی ہے جو اہل بیعت پر ترمان دھنجے اور کھوڑا تھے اور مروع علماء نے آپ نے نہیں دیکھا مقدمے میں ہمارے امام ملنجیم الرحمت اللہ نے کیا لکھا کہ اہل سنت کون ہے فرمایا فاہیہ متوسط تو تم بین الجبری والقدرے بین رفضے والخروجے بین المحبتے والاقلے اہل سنت تو ہے دوازل کا نام اہل سنت تو ہے بیلنس کا نام اہل سنت تو ہے عقیدے کی بست اور احسنان کا نام اور خیر نمورہ ستوہا ہر چیز کا حسن ہی اس کا بیلنس ہوا کرتا ہے اس کا بست ہوا کرتا ہے ہم آپ سڑیے اس بات کو اور بڑے دل سے جم کر سوئیے گا یہ جو بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے آواز کبھی کبھی مانا کہا انگریزی میں تقریر اس طرح نہیں کی جاتی ہے اس میں ایک بیلنس انداز میں کی جاتی ہے لیکن یہاں پر ماہور انہی لوگوں کا آئے تو پاکستان سے باستہ گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اردو میں تقریر ہو یا عربی میں ہو تو پھر اور تقریر ہیں تو ڈھیلی ڈھیلی ہو سکتی ہے لیکن حضور پر بحث جب کی جاتی ہے حضور کی شان بیان کی جاتی ہے تو بولنے والا انہیں آپ میں نہیں رہتا کہ ہے اس کی خود کی عوقات کیا اور شان کسی بیان کیا حضور پر آمد اگر قبول فرمائیے گا کہ کبھی آواز اگر بند ہوتی ہے تو چھو پکار کے نہیں اپنی قسمت پر ہوتی ہے کہ فیض میں تیرے یا نبی کر دی یا مجھ کو کیا سے تیرمیز موجود ہے میرے آقا مفتی حمدی آر خان نہیں مجھے رہا میرے آقا ہے میرے باپ کی عزت ان کے طلبوں پر تباہ ہو ہم سید ہو کر ان پر مشاہ ان سے ہمارا ایمان بچائے